خوجی ٹی وی کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنگرامی پاکستانی آرمی چیف نے افواج کو ہائی الیٹ کر دیا ہے جنگ کے لیے تیار رہو ہنگامی میٹنگز شروع ہو چکی ہیں دشمن نے الے سی کے تصادم کا رخ لائن آف کنٹرول کی جانب موڑ دیا ہے بھارتی فوج کی جانب سے سرحد سے بار کارٹی گئی ہے اور بڑی نکلو حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ پاک فوج نے بھی مو توڑ جواب دیا ایک اور بھارتی جاسوس ٹرون مار گرایا گیا آنے والے دنوں میں حالات یہ اکثر بدل سکتے ہیں کیا چین کے بعد اب بھارت پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش کر رہا ہے کیا مودی سرکار اپنی تمام تر ناکامیوں کا ازالہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں کرے گی مستقبل قریب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ جاننے سے قبل حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر لمحہ بدلتی خطے کی صورتحال سے باخبر رہ سکیں تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز ناظرین گرامی بھارت اور چین کی کشیدگی میں اس وقت چین کا پڑھڑا بھاری ہے اور تمام تر کوششوں کے باوجود بھارتی آرمی اور حکومت چینی فوج کو پیچھے نہیں دھکیل سکے بلکہ چین نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے کئی بھارتی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے جس نے موضی سمیت بھارتی فوج کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں اور عالمی برادری موضی سرکار کی حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے یعنی ایک بار پھر سے رسوائی موضی کا مقدر بن چکی ہے تاہم تمام تر ناکامیوں کا ازالہ کرنے کی خاطر موضی اور اس کے شر پسند ہواریوں نے فیصلہ کیا ہے کہ لداخ کے تصادم کو پاک بھارت سردی کشیدگی کی جانب موڑ دیا جائے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی بھارت نے آزاد کشمیر کے شہریوں پر بھاری گولہ باری کی جس نے عام شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی اور پاک فوج کا ایک حوالدار شہید ہو گیا جس کے بعد پاک فوج نے موٹ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارتی فوج کو باز رہنے کی ہدایت کی اور جنگی ہتھیاروں سے دشمن کو نقصان بھی پہنچایا اسی دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے یہ خبر بھی بریک کی کہ بھارتی حکومت لائن آف کنٹرول پر بڑی جنگ چھیڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور چین بھارت کشیدگی کو دوسری سرد پر منتقل کیا جا رہا ہے اس خبر کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے فوری طور پر کور کمانڈر کا اجلاس طلب کیا اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ناظرنگرامی اس کور کمانڈر اجلاس میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور آپریشن پیش رفت پر بھی غور کیا گیا جبکہ ایل او سی کی صورتحال اور افغان عمل میں پاکستان کے کردار پر بھی بات کی گئی کور کمانڈر کانفرنس میں آنی بار لگانے سمیت مغربی سرحد کی صورتحال اور آپریشن رد الفساد میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا لاب میں سیول انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج کے تعاون کو سراہا اور پاک فوج کے بلند حوصلے کی تعریف کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ فیفت جنریشن وارفیر اور پاکستان مخالف ہائیبرٹ اپلیکیشن کا استعمال روکنا ہوگا اور بھارت کو مو توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا جنرل کمر جاوید باجوا نے تمام افواج کو الٹ پر رکھنے کے آرڈرز جاری کر دیئے ہیں کیونکہ دشمن کی نکل و حرکت بتلا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے گزشتہ روز بھارت کا گیاروہ جاسوس ٹرون بھی زمین بوس کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے لائن آف کنٹرول کے چکوٹی سیکٹر میں بھارتی جاسوس ٹرون مار گرایا ہے اپنے بیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی جاسوس ٹرون پانچ سو میٹر تک پاکستانی حدود میں آ گیا تھا جس کے بعد اسے مار گرایا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق روہ برس کے دوران پاک فوج کی طرف سے مار گرایا جانے والا یہ گیاروہ بھارتی ٹرون ہے اس طرح کی خلاف ورزیاں اکثر دیکھنے میں آتی رہتی ہیں مگر پاک فوج کے جوان ہمہ وقت وطن کے دفاع کے لیے تیار رہتے ہیں اور دشمن کی مضموم کاروائیوں کو ناکام بنانے میں تاخیر نہیں کرتے معزز دوستو یہاں آپ کو دشمن کی ایک اور گھٹیا چال سے بھی آگاہی دیتے چلیں کہ بھارتی فوج کے ایک میجر نے انکشاف کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر خون کی حولی کھیلی جائے گی اس مقصد کے تحت کسی بھی بیرونی قوت کا استعمال نہیں کیا جائے گا میجر گورف آریا جو کہ راہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنے میں مصروف رہتے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت پھیلا کر لاکھوں پاکستانیوں کو قتل کروایا جا سکتا ہے اس مقصد کے تحت سب سے پہلے پاکستان کے تمام علاقوں کی تفصیلات اکٹھی کی جائے اور مسلکی بنیادوں پر پاکستان کی عوام کو لڑوایا جائے گا آنے والے چھے ماہ میں یہ پلان مکمل کر لیا جائے گا اور اگر یہ پلان کامیاب ہو گیا تو پھر پاکستان کے ہر گلی کوچے میں لاشوں کے دھیر ہوں گے میجر گورو آریہ کے لیگ ہونے والے اس بیان نے عالمی میڈیا کی توجہ بھی حاصل کر رکھی ہے جبکہ پاکستانی فورسز اور سیکیورٹی اداروں نے دشمن کی چال کو ناکام بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے را کے نیٹ ورس کو پکڑنے کے لیے آپریشن تیز کر دیا گیا ہے تاکہ ملک دشمن اناثر کو کچھلا جا سکے گزشتہ روز ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں عالی سطحی افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ ملک سے را کے نیٹ ورس ختم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کارلن اور جس قدر ممکن ہو سکے ان اناثر کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا اور پاک بھارت سرحد پر بھی کڑی نگرانی کی جا جس کے بعد پاک فوج کے تازہ دم دستے سرحد پر پہنچ چکے ہیں اور سرحد کے اس پار موجود بھارتی فوج کی نکل و حرکت کی مانیٹرنگ کی جاری ہے یہی نہیں بلکہ افغان سرحد پر بھی سخت چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ سرحد کے راستے ہی را کے کارندے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور تقریبی کاروائیوں میں حصہ لے کر ملک و قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں معزیز ناری نگرامی دوسری جانے مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی بھارتی سازش بھی منزیام پر آگئی ہے مقبوزہ وادی میں غیر مقامی شہر آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں مقبوزہ وادی کی بھارتی کٹپتلی حکومت نے بارہ لاکھ غیر مقامی بھارتیوں کو ڈومی سائل جاری کر دیا ان ڈومی سائلز کا اجراف فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی آبادکاری جیسا اقدام ہے جس کا مقصد مسلم اکثریتی خطے کی آبادی کے تناسب کو بدل کر ہندو اکثریت اور مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنا ہے ریپورٹ کے مطابق دو لاکھ چھاسی ہزار ڈومی سائل کشمیر ڈوین اور نو لاکھ پینتالیس ہزار ڈومی سائل جمہو ڈوین میں جاری کیے گئے ہیں یہی نہیں بلکہ اس سے قبل بھی بھارت نے تین لاکھ غیر مقامی باشنوں کو مقبوزہ کشمیر کے ڈومی سائل جاری کیے ہیں جس میں ایک بھی مسلمان شامل نہیں مقبوزہ جمہو کشمیر میں بھارت بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہندو آبادکاری کے پروگرام پر عمل پیرا ہے بھارت نے مقبوزہ کشمیر میں نئی آبادکاری کا جو دروازہ کھولا ہے اور کشمیری مسلمانوں کو جس طرح اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد خطے میں مسلم آبادی کے مقابلے میں ہندووں کی تعداد بڑھ رہی ہے بھارتی فوج کے مظالم اور بددرین تشدد اور لاکڈاؤن کے اقدامات کا مقصد ہی کشمیری مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کرنا ہے تاکہ ان کی آنے پانے داموں بکنے والی جائدادیں ہندو خرید سکیں کشمیری مسلمانوں پر کاروبار اور روزگار کے دروازے بند کیا جا رہے ہیں ان کی فصلوں اور باغات تک کو تباہ کر کے ان کو معاشی طور پر مفلوج کیا جا رہا ہے اور عالم اسلام سو رہا ہے پاکستان نے اپنی بھرپور کوشش سے کشمیریوں کا مقدمہ ایک بار پھر سے اقوام متحدہ تک پہنچا دیا ہے اور ہر پلیٹ فارم پر کشمیریوں کی حمایت کی جا رہی ہے لیکن دیگر اسلامی ممالک اس سنگین مسئلے کی جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو کھل کر کھلنے کا موقع مل رہا ہے OIC اور امت مسلمہ کا کردار اور عمل زبانی کلامی حد تک ہی نرم ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں آئے روز نتنے اقدامات آزادانہ طور پر اٹھا رہا ہے اور ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں دوستو ایک طرف پاکستان، ترکی، ایران، ملائشیا، چین اور روس کے مراسم قائم ہو رہے ہیں وہیں بھارت، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، جاپان اور آسٹریلیا ایک نیا بلاک بنانے کی دوڑ میں لگے ہیں اس پس منظر میں جب کشمیر کے مسئلے کی عالمی حمایت کے حصول پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات کو ذہن نشین کرنا لازمی بن جاتا ہے کہ پاکستان کے موقف کی حمایت محض چند مسلم ممالک تک محدود ہے حالانکہ نئے بلاک میں چین سمیت دوسرے ملکوں کی حمایت کی توقع بھی کی جا رہی ہے ایسے میں امت مسلمہ کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات کی روک تھام کے لیے ہر طرح سے کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں کوتاہی کا خمیازہ ایک ایک کر کے سب کو کسی نہ کسی طرح بھگتنا ہوگا قبل اس کے کہ بھارت مقبوضہ جمعہ کشمیر کی مسلم اقصریت کو اقلیت میں بدلنے میں کامیاب ہو امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جاگنا چاہیے اور ہر سطح پر بھارت کے اس اقدام کو ناکام بنانے کی بھرپور سے ہی کرنی چاہیے جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان